اسلام علیکم بیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آل ٹائپ سے میڈیسنز اور میں ہوں آپ کی خدمت میں حضرت ڈوٹر تارک بلال امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح سے آپ بالکل خیرگستی ہوں گے آج جب آپ کے لیے جس میڈیسن کا رویو لے کر رہے ہیں اس کا نیم ہے ایچ آر ففٹی ون ایچ آر ففٹی ون اس کا نیم ہے اور یہ ڈاکٹر مسود کی میڈیسن ہے اور یہ پاک میڈ ہے اور یہ میڈیسن جو ہے یہ خاص طور پر زنانہ ہارمونز کی اصلاح کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہر قسم کی عورتوں میں جو ہارمونز کی خرابی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور ابھی ہم آپ کو اس کے فائدے جو ہے تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اور اس کے کیا کے فائدے ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے تو یہ جو ایچ آر ففٹی ون ہے یہ میڈیسن یہ خاص طور پر خواتین میں جو مہواری کی جملہ شکایات ہوتی ہیں ان کو یہ دور کرتی ہے اور ان کے نظام کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ یہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے بیزہ دانی میں خرابی اور اس کے علاوہ جو ہے چیرے پر جو دانے بغیرہ بن جاتی ہیں اس کو یہ دور کرتی ہے اس کے علاوہ خانے کے بعد جو ہے پیٹ میں اکثر جو ہے عورتوں کی درد بغیرہ رہتا ہے اور غزہ صحیح طرح سے حضم نہیں ہو پاتی اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ پیٹ کے اور جملہ مراز جو ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ یہ حازمے کو درست کرتی ہے اور غزا کو صحیح طرح سے حضم کر کے جزو بدن بناتی ہے اور جسم میں جو ہے طاقت پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ ایچ چار ففٹی ون جو ہے یہ ہارمونز خارج کرنے والی جو غدودیں ہیں ان کی کارکردگی ان کے نظام کو بہتر بناتی ہے اور جو ہارمونز جو ہے وہ اچھی طرح سے اخراج ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایچار ففٹی ون جو ہے یہ عورتوں کے اندر ہان منگ جو خارج کرنے والے غدودیں ہوتی ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ بچہ دانی پر اثر انداز ہو کر اس کے افعال کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ انسانی جسم کے اندر میٹا بلزم کی کنٹرول کرنے کی بہترین دوا ہے یہ ایچار ففٹی ون اور ابھی ہم آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا دیتے ہیں کہ جو بھی فیملز ہیں جو بھی ابھی ہم نے آپ کو علامات بتائی ہیں بیماریاں بتائی ہیں اگر اس طرح کی کوئی بھی بیماریاں علامات آپ میں موجود ہیں ماواری کے حوالے سے یا کہ ہارمونز کے حوالے سے یا کہ پیٹ کی خرابی ہے یا کہ آپ کو غزا سی طرح سے حضب نہیں ہوتی یا کہ آپ کو ہارمونز کی خرابی کے ورسے چیرے پر بہت زیادہ دانے وغیرہ اور پیمپلز وغیرہ نکل رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایچ چار فیفٹی ون جو ہے اس کے دس سے پندرہ بون جو ہے وہ ایک دن میں تین بار استعمال کریں تازہ پانی میں اچھی طرح سے حل کر کے زیادہ پانی جو ہے آپ نہ لیں آپ کو چاہیے کہ ہاف کپ جو ہے وہ تازہ پانی لے کر اس میں پندرہ ڈروپ جو ہے حل کر کے صبح دوپہ شام تین ٹائم آپ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور ابھی دوستو ہم آپ کو ایچ چار فیفٹی ون جو ڈروپ سے اس کے پرائس بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک ہومی اپیتھک میڈیسن ہے اور ڈاکٹر مسود کی ہے اور یہ پاک میڈ ہے یہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی اچھے ہومی اپیتھک سٹور سے ایک سو بیس روپے میں یہ بیس ایمل کی پیکنگ میں آسانی سے مل جائے گی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیئے تو آپ ہمارا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی کسی بھی قسم کی جو میڈیسن کی انفارمیشن ہے وہ باس آنے آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ